بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں دلاغر بہت خوبرو نوجوان تھا نہ صرف خوبرو بلکہ اپنے علاقے میں سب سے زیادہ بہادر اور جنگ جوبے اس کا باپ لوہے کا کاروبار کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ دلاغر کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹھائے اپنی ذہانت سے کاروبار کو مزید وسط تھے لیکن اس کے برقس دلاغر کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ سیرہ سیاحت اور شکار کرنے کا دلدادہ تھا وہ ساتھ ہی ماہر نشانباز بھی مانا جاتا تھا اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ اکثر شکار کے گھر سے دور دراست مقامات پر چلا جاتا اور کئی کئی روز واپس نہ آتا اس کے ماں باپ بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا انہیں دلاغر سے بہت امیدیں واپس لاتی جو فی الحال تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی نواز خان شان کو گھر لوٹا تو دلاغر اور اپنی ماں کی گوت میں سر رکھ کے لار اٹھواتا نظر آیا نواز کے ہونٹوں پر پر درانہ مسکراہت بکھر گئی دلاغر نے باپ کو دیکھا تو فوراں سیدھا ہو گیا اور سلام کیا السلام علیکم بابا وہ معدب تھا والیکم السلام جیتے رہو کب لوٹے برخوردار بس ابھی ابھی ٹھیک ہے میں ذرا کپڑے بدلنوں پھر تم سے ضروری بات کرنی ہے باہر مت نکل جانا نواز خان نے اپنے کمری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے تنبیہ کی جبکہ دلاغر نے سر ہلا کر جی کہا کچھ ہی دیر میں دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے بیٹے تھے جبکہ صفیہ بیگم ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے نواز خان نے دلاغر کو دیکھا جو آج خلاف معمول خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا کیسا رہا تمہارا شمالی علاقاجات کا دورہ انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا اچھا رہا بابا بہت مسا آیا دلاغر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر انہیں تفصیل سے آگاہ کرنے لگا اچھی بات ہے بیٹا مگر وہ رکے مگر کیا وہ الجھا میں چاہتا ہوں کہ اب تم کاروبار کے ذمہ داری بھی اٹھاؤ میں بڑھا ہو چکا ہوں اب مزید پوچ نہیں اٹھا سکتا تم میرے بیٹے ہو میرے بازو ہو تم میرا سہارا نہ بنو گے تو پھر کون بنے گا اس عمر میں تو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور ایک میں ہوں جو دن رات بس پیسہ بنانے کے چکر میں ہی الجھا رہتا ہوں بس کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں یہی فکر رہتی ہے بیٹا اب میں کچھ آخرت کی بھی فکر کرنا چاہتا ہوں میرے خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری اب تم اٹھاؤ نواز خان یہ بول کر خاموش ہوئے تو دلاغر نے نہائی سنجید کی سباب کو دیکھا بابا آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ میں ایک دو روز تک ساری ذمہ داریاں سنبھال لوں گا نواز خان نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا وہیں توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا ورنہ وہ تو ہس کر ٹال جاتا تھا انہوں نے مسکراہت چھپا کر دلاغر سے کہا بیٹا دو دن کیوں کل سے کیوں نہیں بابا دو دن تو انجوائے کرنے دینا اب اتنی جلدی آزادی تو نہ چھینے مجھ سے دلاغر نے شوکی سے کہا تو نواز خان بے اختیار کہہ کہہ لگا کر ہس پڑے صفیہ بیگم نے بھی ہس کر دلاغر کے سر پر ہاتھ پیرا جبکہ وہ ماں باپ کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گیا دو دن بعد دلاغر نے حقیقت میں اپنا کہا سچ کر دکھایا لاوبالی پن اور شوکی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی نواز خان اس تبدیلی پر حیرام تھے اور خوش بھی دلاغر نے کاروباری معاملات کو اتنی تیزی سے سنبھالا تھا کہ خود نواز خان بھی دنگ رہ گئے تھے اس میں کاروباری شخص کہاں چھپا بیٹھا تھا محض دو ماہ کے اندر دلاغر نے پہلے سے کئی گناہ منافع کما کر باپ کو خوش کر دیا نواز خان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے نواز خان کے قدموں نے جیسے ہی اپنے عبائی سرزوین کو چھوا ان کے اندر ہلچل سی مچ گئے ان کی نظروں میں اپنا بچپن لڑکپن اور پھر جوانی کے حسین دور گردش کرنے لگے کئی خوبصورت یادوں نے ان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا تھا وہی گلیاں وہی راستے مگر وقت تبدیل ہو چکا تھا اس چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی یہ جگہ ان کے ماباک کی آخری آرام گاہ تھی کتنا زور لگایا تھا انہوں نے کہ وہ شہر میں اس کے ساتھ چل کر رہے ہیں مگر مان کر ہی نہ دیا وہ اپنی زمین چھوڑنے پر راضی ہی نہ ہوئے تھے نواز خان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی ان کے ساتھ بیٹھی صفیہ بیگم نے شہر کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے کاندے پر رکھ دیا تو نواز خان نے ہولے سے مسکرا کر آنسو پہنچ لیے جبکہ دلاور اور نہائی دلچسپی سے اٹھ گٹھ کے مناظر دیکھنے میں محف تھا وہ تینوں نواز خان کے چچزاد بائی محروز کی دعوت پر آئے تھے اس کی بیٹی کی شادی تھی محروز نے بہت اسرار کر کے انہیں شادی سے تین دن پہلے ہی مدو کر لیا تھا وہ انکار نہ کر سکے تھے ان کے شاندار کرولہ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹی مگر پرشک و حکویلی کے سامنے جا کر رکی تھی تمام افراد نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا دلاور اپنے ددیالی رشتہ داروں کے اس قدر چاہت دیکھ کر بہت مسرور نظر آ رہا تھا کچھ جرہ آرام کرنے کے بعد رات کو سب نے خوب محفل جمعی ماضی کی خوشکوار یادیں ترو تازہ ہو گئی تھے نواز خان معابق کی دنیا سے چلے جانے کے تقریباً بارہ برس بات یہاں آئے تھے وہ خود کو اپنوں کے درمیان بہت محفوظ اور مضبوط سمجھ رہے تھے دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھے کہ آخر وہ اتنا عرصہ اپنوں سے دور کیوں رہے چھوٹے سے واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا بھلا وہ کیوں خوشدہ ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے وہ ماضی میں گم ہونے لگے ماضی کی یادیں انہیں اپنی آغوش میں لے چکی تھی نواز خان کا عالم شباب کا زمانہ تھا عام نوجوانوں کی طرح کھلندرہ پن بے پروا ہمہ وقت کچھ نیا کرنے کی جسجوں میں لگا رہتا اپنے شریر شو دوستوں کے ہمراہ ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیتا کہ اقل دنگ رہ جاتی آج کل اسے نشانہ بازی سیکھنے کا نشہ چڑھا ہوا تھا اپنے والد سے زد کر کے اس نے بندوق بھی خرید لی تھی وہ اکثر اوقات نشانے کی مشک کے لیے گاؤں سے باہر کھلے میدانوں میں چلا جاتا اور کئی کئی گھنٹے نشانہ بازی کی مشک کرتا اس کھلے میدان اور اس میں موجود قدیم بڑے سے برگت کے درخت کے ساتھ عجیب و غریب سی داستانیں جڑی ہوئی تھی مثلا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں بھوت پرید کا بسی رہا ہے جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ کسی نیک بزرگ جن کا خاندان یہاں رہائش پذیر ہے الغرز جتنے مو اتنی باتیں نواز خان کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا آج بھی وہ شام ہوتے ہی میدان کی طرف چلا آیا تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر روانہ ہو جائے گا اس نے بندوق لوٹ کی اور درخت کے تنے کا نشانہ باندھا ابھی اس نے انگلی ٹریگر پر رکھی ہی تھی کہ اس کی نظر برگت کے درخت پر بیٹھے دو خوبصورت پرندوں پر پڑی جو ایدگر سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے نواز خان کے ہونٹوں پر مسکراہت دوڑ گئی اس نے بندوق کا رخ ان کی طرف کر دیا ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور دونوں پرندے تڑپتے ہوئے زمین پر گرے اور ساکت ہو گئے نواز خان کامیابی کے نشے میں سرشار درخت کے نیچے آن کھڑا ہوا کیونکہ وہ دونوں غائب ہو چکے تھے وہ بھی اس کی آنکھ کے سامنے اب زمین پر صرف خون تھا اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا تو وہ خوف سے کانپ گیا وہ تیزی سے برگت کے درخت سے دور ہوتا چلا گیا اس کی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا تھا برگت کا درخت جڑ سمیت زمین سے نکل کر چل رہا ہے اس کے پتوں سے خون کے قطرے اور آگ کے شولے لپک رہے تھے وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا نواز خان ہوش سے بے گانہ ہو گیا دو دن بعد اسے ہوش آیا تھا وہ بیقین نظروں سے اپنے اردگر دیکھ رہا تھا اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے ماں باپ تیزی سے اس کی طرف لپکے نواز پتر تو ٹھیک تو ہے نا اس کی ماں بے قراری سے بولی مجھے یہاں کون لے کر آیا اممہ میں تو نواز خان نے نقاحت زدہ لہچے میں بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تجھے رمضان ماشو لے کر آیا کھلے میدان سے وہ ادھر سے اپنی بکریاں لے کر گزر رہا تھا اس نے تجھے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو فوراں تیری طرف دوڑا تو بھی ہوش ہو چکا تھا اس کی ماں نے اپنے دوپٹے سے نواز کو چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے بتایا نواز کے اببہ باتیں بات میں کر لینا پہلے حکیم صاحب اور امام صاحب کو بھی بلالو ارے میں بھی کن سوچوں میں الہج گیا ابھی آتا ہوں نواز کے اببہ فوراں باہر کو لپکے کچھ ہی دیر میں حکیم صاحب امام صاحب اور رمضو ماشی بھی آن پہنچا حکیم صاحب نے نواز کا معاینہ کیا ابھی بالکل ٹھیک ہے خطرے والی کوئی بات نہیں حکیم صاحب کی بات پر نواز کی والدہ نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا حکیم صاحب کے جانے کے بعد امام صاحب نواز کی طرف متوجہ ہوئے ہاں بیٹا نواز بولو کھلے میدان میں تم نے کیا ایسا دیکھ لیا تھا نواز پہلے تو چپ رہا پھر آہستہ آہستہ ان کو پوری تفصیل سے واقعہ سنایا جسے سن کر آہستہ آہستہ امام صاحب کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا ہم تو یہ بات ہے امام صاحب نے کاغذ کلم سنبھالا اس پر چند آڑھی تیری لکیریں کیجئے پھر اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گئے وہ موہی موہ میں کچھ پڑھ بھی رہے تھے پھر انہوں نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور ایک نقش تیار کر کے نواز کو دے دیا یہ گلے میں پہن لو یہ تمہیں ان شیطانی جنات سے محفوظ رکھے گا خوش قسمت ہو کہ ابھی تک انہوں نے کوئی کاروائی نہیں گئے شاید کوئی نیکی تمہارے کام آگئی جو رمزو وہاں پہنچ گیا ورنہ امام صاحب کچھ تفصیل سے آگاہ کیسے آخر میرے وہ دشمن کیوں بن گئے نواز حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا بیٹا تم نے انجانے میں ان کے دو سرداروں کو مار ڈالا ہے جو کہ دو خوبصورت پرندوں کے روپ میں تھے اس وقت وہ انتہائی تیش اور قصے میں ہیں اپنے سرداروں کی آخری رسومات میں مصروف نظر آ رہی ہیں ورنہ اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ تم صحیح سالم ہمارے سامنے ہو اس سے پہلے کہ وہ شیطانی جنات انتقامی کاروائی کریں میں اس درخت کے گرد حصار کھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اس حصار سے باہر نہ آسکیں اور وہیں قید رہیں امام صاحب نے کہا تو نواز فکر مندی سے بولا یہ حصار کب تک قائم رہے گا کیا اس کا کوئی نقصان نہیں بیٹا حصار قائم ہی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا اور یہ حصار اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اسے توڑنے کی کوشش نہ کی جائے ٹھیک ہے امام صاحب آپ یہ نیک کام آج ہی کر دیجئے دیر مت کیجئے میں آپ کا معافضہ بھی دینے کو تیار ہوں نواز کے ابو بولے امام صاحب ہز دیئے میں روپے پیسے کی لالچ میں یہ سب نہیں کرتا میں یہ کام لوگوں کی بھلائی کے لیے فی سبیل اللہ کرتا ہوں آج رات عشاء کے بعد حصار کھیج دیا جائے گا بس تم لوگ محتاط رہنا اور کھلے میدان کی طرف دوپہر کے وقت جانے سے گریس کرنا امام صاحب کی نصیحتوں پر نواز سر ہلانے لگا تھا امام صاحب چلے گئے تو رمزو بھی کچھ دیر ان کے پاس پیٹ کر چلا گیا بے شک نواز اوپر سے مطمئن ہو گیا تھا مگر اندر ہی اندر وہ بے چینی کا شکار تھا ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہ پایا امام صاحب نے اپنے کہے پر عمل کر دیا تھا لیکن نواز ذہنی طور پر خوف زدہ ہو چکا تھا اس نے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے والدین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ذہنی کیفیت کو بھاپ کر اسے اجازت دے دی مگر ساتھ ہی اس کی شادی اپنے مرہوم بھائی کی بیٹی صفیہ سے کر دی یوں اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گیا اور آج پورے بارہ برس گزر جانے کے بعد وہ پھر اسی گاؤں میں موجود ہیں اس کے دل و دماغ سے یہ واقعہ کب سے مٹ چکا ہے لیکن باتوں باتوں میں کھلے میدان کا ذکر آتے ہی تمام واقعہ پھر سے اس کے دماغ میں تازہ ہو گیا تھا وہ اپنے دل سے تمام خدشات اور وہمات کو نکال چکا تھا امام صاحب کا دیا ہوا تعویز بھی بارہ برس میں نجانے کہاں گم ہو گیا تھا یار اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ برگت کا درخت کئی سال پرانا ہے شاہر سو سے بھی زیادہ انتہائی پرسرار اور خوفناک بھی خاص طور پر تاریخ راتوں میں تو اس سے عجیب سی روشنیاں نکلتی ہیں اس کے پتے عام برگت کے درخت کے پتوں سے کہیں بڑے اور چوڑے ہیں کہتے ہیں بعض اوقات ان سے سرخ خون اور آگ کے شولے بھی نکلتے ہیں نواز چچے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد اس کے گرد حصار قائم کر دیا گیا تھا سمجھو کہ جنات اس درخت پر قید کر دیے گئے زاہد نے اپنے ساتھ آنے والے کزنز کو تفصیل سے آگاہ کیا یہ سب مہنی کی رات سے قبل گاؤں کی سیر کو نکلے تھے پھر وقت ملے نہ ملے اس وقت سب کھلے میدان میں جمعتے جہاں اس درخت سے جڑی کہانیاں زیر بحث تھیں دلاور خاموشی سے درخت کا جائزہ لے رہا تھا زاہد کی بتائی گئی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں تھیں وہ بھوت پرید کو بلکل نہیں مانتا تھا اس کے خیال میں یہ سب معورائی کہانیاں ہیں جو ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے مہب نہیں ہو پائیں تھی نواز خان نے دلاور کا اپنے ساتھ بیش آنے والا واقعہ بھی بتایا تھا جسے وہ ماننے سے انکار کر گیا اس کے خیال میں یہ سب اس کے والد کی آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر اندرونی خوف جو انہیں یہ سب دکھائی دیا بہرحال اس وقت تو اس قدر درخت کے پاس کھڑے تھے جو سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا شام کی دھن لگے گہرے ہو رہے تھے ایسے میں دیو قامر درخت عجیب ہی وحشت کا سما پیدا کر رہا تھا وہ سب واپسی کے لیے پر تولنے لگے دلاور نے ان سے کہا اب آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اس درخت کے نیچے چلیں اور چل کر محسوس تو کریں کس کی پرسراریت کیا ہے توبہ کرو میں تو ہرگز نہ جاؤں گا فیصل نے ایک کانو کو ہاتھ لگایا دیکھ تو صحیح ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی خونہ شام بلا ہو جو ہمیں دبوچنے کے لیے بے قرار ہے ارے میں تو جاؤں گا اور اسے چھو کر محسوس بھی کروں گا اسے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برگت کے درخت کے پانس پہنچ گیا اس نے ہاتھ پڑھا کر درخت کے تنے کو چھو گا ارے یہ کتنا ملائم ہے ابھی یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے ادا نہ ہوئے تھے کہ اگدم جیسے بھونچال سا آ گیا درخت ادھر ادھر جھکنے لگا شائع شائع کی آوازیں پیدا ہونے لگی جیسے سخت طوفان آیا ہو درخت پر بیٹھے عجیب قسم کے پرندے انتہائی درانی آوازیں نکالتے فضا میں گم ہو گئے دلاور سہم کر درخت سے دور ہٹا اس کے کانوں میں بین کرتی آوازیں گوزنے لگی بہت غمزدہ سی چیخیں آہیں بلند ہو رہی اس سے پہلے کہ دلاور کے ہوا ساتھ چھوڑتے وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑا زاہد فیصل اور باقی سب ہی حیرت اور خوف سے بت بنے کھڑے تھے وہ جیسے تیسے ان تک پہنچا چند قدم کا فاصلہ اس نے گھنٹوں میں تیہ کیا تھا جلدی کرو وہ پولی سانسوں کے ساتھ بولا اڑی رنگت تیز سانسے اور ہواس باقتہ دلاور انتہائی خوف زدہ تھا سب نے گاؤں کے جانب دور لگائی اور حویلی پہنچ کر ہی دھم لیا شکر ہے کسی کا سامنا نہیں ہوا ورنہ سب کے سوالوں کا کیا جواب دے تھے ان کے بڑوں نے انہیں سختی سے وہاں جانے سے منع کیا تھا لیکن اپنے تجسس اور لاشوں کی زد پر وہ وہاں جا پہنچے تھے سب صحیح سالم گھر پہنچنے پر شکر ادا کرتے آئندہ وہاں نہ جانے کا تہیہ کر چکے تھے نواز خان رات کو سوئے تو اگدھم بھڑ بڑا کر اٹھے سفیہ بیگم ان کے پہلوں میں تھی وہ بھی جلدی سے اٹھ بیٹھی کیا ہوا؟ شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا نواز خان پسینے میں تر بتر تھے اور رنگت بھی زوروں پر تھی پانی پانی دو وہ اٹھکتے ہوئے بولے سفیہ بیگم نے جلدی سے ٹیبل پہ پڑا ہوا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور شوہر کی طرف پڑھایا نواز خان نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا سفیہ پریشانی سے شوہر کو دیکھ رہی تھی گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ دوبارہ شوہر کو دیکھنے لگی بولی نا کیا ہوا نواز خان نے سفیہ کو خوف سدہ نظروں سے دیکھا سفیہ جنات آزاد ہو چکے ہیں کیا کیا مطلب بول جی برگت کے درخت کا حسار ٹوٹ چکا ہے نواز خان نے کہا مگر ایسے کیسے ٹوٹ سکتا ہے اور آپ کو کیسے پتا چلا وہ پریشانی سے بولی میں نے خواب میں دیکھا ہے عجیب سا خواب تھا کوئی شخص تھا عجیب الخلقت دیو قامت بڑے بڑے ہاتھوں والا سیاہ آنکھیں جن میں لال دورے تھے وہ مجھے تنبی کر رہا تھا کہ حسار ٹوٹ گیا ہے محتاط ہو جاؤ بارہ برس قید میں رہ کر انتقام کی آگ مزید سلک چکی ہے خیر مناؤ اپنی وہ بلند دہشتناک سا قہکہ لگاتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا نواز خان خاموش ہوئے تو سفیہ بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا یہ خواب تھا خواب سمجھ کر بھول جائیے خود پر تاریمت کریں آپ جب سے آئے ہیں اس واقع کو ہزار بار یاد کر چکے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے بے فکر ہو جائیں حسار ایسی کیسے ٹوٹ سکتا ہے بھلا پر سکون رہیں اور اس کو دل و دماغ سے نکال دیں بیوی کے کہنے پر نواز خان نے سر تو ہلا دیا پر اندر سے بے چین ہو چکے تھے محروز کی بیٹی کی مہندی کی رات تھی محروز کی بیٹی کی مہندی کی رات تھی سب لڑکے اپنے اپنے ذمہ لیے کاموں میں مصروف تھے جبکہ دلاور فیصل پر برس رہا تھا یار یہ کہ شادی والا گھر ہے نہ ڈھولک نہ گانا نہ ڈانس نہ کوئی میوزک حد ہو گئی میوزک چلاو یار دلاور تم مجھ پر کیوں برس رہے ہو جا کر لون میں تو دیکھو سب انتظام ہو چکا ہے باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے نا فیصل نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تو دلاور مسکرا دیا سوریہ میں تو سب سے کمرے میں تھا مجھے علم نہیں تھا کھوئی بات نہیں تم سناو اب طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہو پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں چلو پھر جلدی سے فریش اکر لون میں آ جاؤ اور اپنی پسند کا میوزک چلاو فیصل نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا غسل خانی کی طرف پڑھ گیا دلاور کی طبیعت کچھ ناساس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شادی کے کاموں سے بریوز ذمہ قرار دیا گیا تھا جبکہ وہ خاصا شرمندہ تھا سب ہی کزنز کاموں میں لگے ہوئے تھے اور وہ خود بیمار بن کر آرام کر رہا تھا نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور لون میں آ گیا جہاں اچھی خاصی رونک لگی ہوئی تھی بہت سے مہمان آ چکے تھے اور کچھ آنے والے تھے دلن کو تیار کرنے کے لیے گاؤں میں موجود ایک بیوٹی پولر لے کر گئے تھے ابھی مہندی کا پروگرام شروع ہونے میں خاصا وقت تھا دلاور چلتا ہوا ایک سائٹ پر بیٹھ گیا ایک ایک کر کے تمام کیسٹس چیک کرنے لگا اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا اس نے ایک اور کیسٹ چلائی تو وہ دھمال تھی اس دن آگواری سے اس کیسٹ کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو اس کے بدن کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا وہ حیران سے رہ گیا ابھی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اس کے بدن نے خود بخود تھرکنا شروع کر دیا وہ خود پر کابو پانا چاہتا تھا پر بے بس ہو کر رہ گیا کیونکہ کوئی انجانی طاقت اس کے بدن پر تسلط بنا چکی تھی آس پاس والے حیرت سے دلاور کو دیکھ رہے تھے وہ عجیب انداز میں رقص کر رہا تھا پیروں کی ایڑیوں کے بل وہ گھومتا جا رہا تھا سب لون میں جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے خود نواز خان اور اس کی فیملی والے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے جیسے دمال کے سرطال مدھم یا تیز ہوتے اسی انداز میں دلاور کا بدن تھی رکھنے لگتا پھر سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا دلاور نے بازیگروں کی طرح کرتب دکھانے شروع کر دیئے اپنے بدن کو توڑ مروڑ کر عجیب سی شکلیں بنانتا تو کبھی سر کے بل کھڑا ہو جاتا ایسے معلوم ہوتا جیسے اس کا جسم موم ہو جیسے چاہو موڑ توڑ کر نئی شکل دے ڈالو دلاور نے اچانک ایک جست لگائی اور ہویلی کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کے تاروں کو پکڑ کر لٹک گیا نواز خان پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اسے آوازیں دے رہا تھا مگر دلاور اس وقت ہوش میں کہاں تھا وہ بجلی کے تار پر چلنے لگا پھر ہوا میں اڑ کر ادھر سے ادھر جانے لگا محروز خان سمجھ گیا کہ دلاور ضرور کسی ہوائی چیز کے زیر اثر ہے اس نے پوراں زاہد کو مسجد کی طرف دوڑایا کہ امام صاحب کو بلاو یہ امام صاحب اسی امام صاحب کے پوتے تھے جنہوں نے نواز خان کو نقش بنا کر دیا تھا صفیہ بیگم دلہن کے حمرہ گئی ہوئی تھی ورنہ وہ اپنے جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ضرور بے ہوش ہو جاتی امام مسجد نے آ کر پوراں ڈیک بند کروایا حسار کھیچ کر بیٹھ گئے اور پڑھائی کرنے لگے فضا میں پرواز کرتا دلاور زور زور سے چیخنے لگا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے وہ کسی اندیکی قوت سے اپنے آنکھ کو بچاتے ہوئے کہہ رہا تھا امام صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے آخر کسی قوت نے دلاور کو امام صاحب کے پاس لاپ پٹھا دلاور اس وقت سخت تیش میں امام صاحب کو گھوڑ رہا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی تھی امام صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تو وہ ایک دم بولا کون ہو تم وہی جلالی انداز نواز خان کو جھٹکا لگا توٹ چکا ہے بارہ برس بار نواز خان دہشت زدہ سا ساکت رہ گیا اس کا رنگ حلدی کی مانن زرد ہو رہا تھا نواز خان ہمیں پہچانتا ہے ہم وہی بازیگر جنات ہیں جن کے سرداروں کو اس نے مار ڈالا تھا مگر نواز خان نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا تھا امام صاحب نے کہا ہاں ہاں لیکن ہم گھسم گھا چکے تھے اور پھر تمہارے دادا نے ہمیں وہاں کہت کر دیا تھا ورنہ بارہ برس سے بھی بہت پہلے ہم اپنی قسم پوری کر چکے ہوتے ہم نہیں جائیں گے دیکھو اس معصوم کو تو چھوڑ دو ہرگیز نہیں یہی تو ذریعہ بنائے ہمیں آزاد کروانے کا اسے تو تڑپا تڑپا کر ماریں گے جب مر جائے گا پھر چھوڑ دیں گے آخر ہمارے سردار بھی تو تڑپ تڑپ کر مرے تھے پر تمہارا حسار کیسے ٹوٹ گیا نواز خان چیخا تمہارا مجرم تو میں ہوں مجھے سزا دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو نواز خان کی آواز پر دلاور کے اندر موجود جن نے گھورا اسے دیکھا اور ایک دھاڑ ماری جیسے کوئی شیر ہو تم چھوڑ رہو تو میں بھی نہیں چھوڑیں گے دیکھو اسے چھوڑ دو ورنہ تم لوگوں کو جلا کر خاک کر دوں گا امام صاحب جلالی انداز میں بولے سارے حرب آزمالو ہم نہیں جائیں گے وہ زدتی لہچے میں بولا تو امام صاحب کا قصہ آ گیا انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا دلاور کے کپڑوں کو آکھ لگ گئی وہ زور زور سے چیخنے لگا بچاؤ بچاؤ وہ تکلیف سے کر رہ رہا تھا امام وظیفہ بند کر دو ورنہ اسے جلا کر بھسن کر وظیفہ بند کر دو ورنہ اسے جلا کر بھسن کر دوں گا غسیلی آواز سنی تو امام صاحب بے بس ہو کر رہ گئے وہ سمجھ کہے تھے کہ وہ ظالم دلاور کے جسم سے نکل چکا ہے اور یاہ دلاور کو ہی نقصان پہنچ جائے گی انہوں نے وظیفہ بند کر دیا دلاور کی بدن کو زور سے جھٹکا لگا اور قلبازیاں کھانے لگا یوں ہی قلبازیاں کھاتا ہوا نواز خان کو لیتا ہوا زمین پر گر پڑا نواز خان نے ادھر ادھر اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگا مگر گرفت مضبوط تھی نواز خان کی گردن پر دباؤ بڑھتا گیا سب لوگوں نے سہم کر آنکھیں بند کر لی محروس نے آنکھیں بڑھ کر نواز کی مدد کرنی چاہے لیکن امام صاحب نے روک دیا نہیں اپنی جان سے جاؤ گے یہ بہت خطرناک ہیں پورا قبیلہ یہاں پر ہے وہ تمہیں مار دیں گے محروس خان بے بزی سے رو پڑا سارے لوگ غم اور صدمے سے نڈھال تھے نواز خان کا مردہ وجود دون میں پڑا تھا دلاور کو پھر جھٹکے لگنے لگے اس کے ناک اور مو سے خون نکلنے لگا پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہو گیا وہ تکلیف سے ادھر ادھر چکرا رہا تھا لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا دلاور کے سینے میں درد اٹھا اور وہ نیچے گرا اور تھنڈا ہو گیا اور وہ جوار میں سناٹا چھا گیا پھر شور اٹھا بارہ برس بات بارہ برس بات بارہ برس بات امام صاحب نے سر چھکا دیا ان کے آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے اشارے سے محروس کو بلایا غم اور صدمے سے چور محروس خان ان کے سامنے پھٹ پڑا آخر یہ حصار کیسے ٹوٹ گیا امام صاحب وہ بھی بارہ برس کے بعد آپ کے دادا مرہوم نے تو کہا تھا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا ہاں محروس خان کہا تھا پر اس حصار کی خاص بات یہ تھی کہ اگر اماوس کی تاریخ رات میں پیدا ہونے والے شخص اس درخت کو چھوٹا تو یہ خود بخود ختم ہو جاتا بارہ برس اسی لئے خیریت سے گزر گئے کہ اس رات کو پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص اسے چھو نہ سکا پر گزشتا شام دلاور نے اس درخت کو چھوا تھا چونکہ وہ اماوس کی رات تھی دلاور نے اس درخت کو جب چھو لیا تو اس کے چھوٹے ہی حصار ٹوٹ گیا پر امام صاحب دلاور وہاں کیسے پہنچا محروس خان حیران تھا یہ تو تم اپنے بچوں سے پوچھو انہوں نے فیصل اور زاہد پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا محروس خان نے فیصل کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ سارا قصہ سنا ڈالا ہر شخص غم کی تصویر بنا کھڑا تھا صفیہ بیگم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہ ذہنی طور پر نین پاگل سی ہو گئی تھی نواز خان اور دلاور خان کا جنازہ ایک ساتھ اٹھا تو بچے بڑھے سب کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں نواز خان اور دلاور کی موت کے دو سال بعد صفیہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا امام صاحب نے مشورہ دیا کہ برگت کے درخت کا قلعہ قمہ کر دیا جائے پر حمد کون کرتا برگت کا درخت کھلے میدان میں اپنی وحشت کے ساتھ قائم رہا آخر چند برس مزید گزر گئے تو کھلے آسمان میں آبادکاری کی نوبت آگئی سب سے بڑا مسئلہ برگت کے درخت کا تھا میروز خان کے بڑے بیٹے زاہد نے ہر طرف اپنے ہر کارے دھوڑائے تاکہ وہ کسی عالم باعمل کا بندو بست کریں آخر کار ایک عامل باعمل سید جمال شاہ مل ہی گئے انہوں نے حسار کھینچ کر پڑھائی کی مگر انہیں کچھ محسوس نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جنات تو کب کے جا چکے ہیں کوئی خطرہ نہیں سو وہ برگت کا پورسرار درخت نظر آتش کر دیا گیا کھلے میدان میں انسانی بستی بن گئی پر نواز خان اور دلاور کی قبریں آج بھی نشانی بنی ہوئی ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے